اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں دہی چکن دہی چکن بہت مزی کی ایک ریسپی ہے اب میں آپ کے ساتھ وہ ٹرائے کر رہی ہوں تو یہاں پر ہم لوگوں نے لیا ہے آدھا کلو کے قریب چکن اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ دہی ایک کپ میں نے دہی لیا ہے ہم اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ لہسن ادھرک کا پیسٹ لہسن ادھرک کا پیسٹ میں نے جو ہے وہ فریز کر کے رکھا ہوا ہے پریزرک کر کے تو اس کی جو ریسپی میں نے بنائی تھی آپ نے اسے شیئر کی تھی اس کا پر لنک جو ہے وہ دسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو یہ میں نے یہاں پر لہسن ادھرک کا پیسٹ لے لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر لینا ہے نمک تو نمک میں نے یہاں پر لیا ہے 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ نمک ہے 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ کالی میچ ہے یہاں پھر پاس پیسٹ بھی اگر آپ کٹی بھی ڈالنا چاہے تو وہ زیادہ چھتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون ہلدی اور 1 ٹیبل سپون سوکھا دنیا یہ مسالے جائیں گے اس میں مکس کریں گے اچھے سے یہ بہت سیمپل اور کوئک بننے والی ریسپی بس آپ نے اس کو میری نیشن کو ٹائم دینی ہے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے ہم اچھی طرح سے سارے مسالوں کو چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے چکن کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس چکن کو رکھنا ہے تقریباً دو گھنٹے کے لیے میری نیشن کرنے کے لیے اس کی میری نیشن ٹو آرز کی ہوتی ہے تو ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو میری نیشن کرنے کے لیے تقریباً ہم اس کو ٹو آرز کے لیے میری نیشن کرنے کے لیے رکھ دیں گے تو ملتے ہیں اس کو ہمیرا خریو میری نیشن کے لیے تو ہم دو گھنٹے کے بعد ملتے ہیں دو گھنٹے ہو چکے اور جو ہے ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے میری نیشن ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک پہن لینا ہے اور ہم اس میں آئل ڈالیں گے تقریباً ایٹ ٹیبل سپون کے جتنا ہم اس کے اندر آئل ایٹ کریں گے ہم نے یہاں پر ایک پیاز لیا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے وہ براؤن کریں گے فلیم کو کریں گے ہائی اور اب ہم اپنے پیاز کو جو ہے وہ براؤن کریں گے پیاز ہمارے ٹرانسلوسنٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے ان کو براؤن کرنا ہے بہت زیادہ تیز کلر نہیں دینا نارمل ان کو براؤن کریں گے تو براؤن ہونے تک ہم ان کو بھول لیتے پیاز ہمارے براؤن ہو گئے اب اپنے فلیم کو جو ہے وہ لو پے کریں گے کیونکہ ہم نے ہائی فلیم پر اپنے پیازوں کو جو ہے وہ براؤن کیا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو چکن میری نیٹ کر کے رکھا تھا وہ ہم نے سارا کا سارا اس میں ایٹ کر دینا ہے سارا ہم اس میں ایٹ کریں گے اس سے کسی جتنا دیں ہم نے مسالہ بنایا تھا دہین کا جو سب کا سب اس میں ہم ایٹ کر دیا مکس کریں گے فلیم اس ٹائم ہماری بلکل لو کے اوپر ہے کیونکہ ہم ہائی کریں گے تو وہ بہت زیادہ ہی ہو جاتا ہے تیز میں ایک دم سے جلنے لگ جائے گا ہم نے اس کو اس ٹائم لو پر رکھ کر ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس پوائنٹ پر ہم نے اپنی فلیم کو ہائی کر دینا ہے اور اس کو تیز چولے کے اوپر ہم نے اس کو دہی کے پانی میں ہی پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تقریبا ہمیں اس کو دو سے تین منٹ لگیں گے دہی کے پانی میں تیز آنچ پر پکانے کے لیے تو ملتے ہیں دو سے تین منٹ کے بعد تیز کا آنچ کے اوپر دیکھیں کتنا اچھا یہ ہمارا جو ہے وہ بن گیا ہے یہ چکن کتنا اچھا اور مسالہ دیکھیں دہین کا سارا مسالہ بن گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم اس کے اندر اب ہمارا چکن پوری ترہاں سے ٹنڈر نہیں ہوا ہے تو ہم نے اب اس میں ڈال لی ہے ہری مرچے میں نہیں آ پڑ لی ہیں چار از ہری مرچے تو اس کو اندر کٹنگ کر کے ایک ایک سلائس بیٹ میں سے ایک مطلب چھوڑی سے کاٹ کے اس کو میں نے سابت ہی اس کے اندر ڈال دیں اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً داس منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں گے لوٹو میڈیوم فلیم کے اوپر تاکہ ہمارا چکن ہے وہ اچھے سے اندر سے ٹنڈر ہو جائے ملتے ہیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے بعد پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں ہمارا چکن کہاں تک پہنچا ہے یہ دیکھیں احمدلاللہ کتنا اچھا یہ کوک ہو چکا ہے اور چکن ٹنڈر بھی ہو چکا ہے کتنا مزے سا یہ دیکھیں بلکل اتنا اچھا ٹنڈر بھی ہو چکا ہے اب ہم اس پر ایڈ کریں گے دھنیا ڈالیں گے ہم اس کے اوپر اور اس کو اپنے سرونگ پلیٹ میں سرف کریں گے تو ہمارا جھٹ پٹ مزے دار سا دہی چکن بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں کتنے مزے کا بڑھنا ہے اور اس کے اوپر میں نے گارنیشنگ کی ہے اس وقت ہری مرچوں کی اور ساتھ میں دھنی کی میں نے اس کے اوپر گارنیشنگ کر دیے تو آپ کو لگ رہا ہوگا اس میں اوئل بہت زیادہ ہے تو یہ سارا ٹیسٹ ہی اس کے اندر اوئل اور جتنا میں نے اوئل ڈالا تھا اور باقی جو میں نے جتنا بھی دہی ڈالا تھا وہ کتنا اچھا ہے اس کا مسالہ ریڈی ہو جو ہے تو اس کو جائیں بنائیں اور ضرور مجھے بتائیے گا کمن سیکشن میں کیا آپ کو کیسا لگا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ ایک اور نئی رسپی کے ساتھ ملوں گی میرے چینل کو سبسکائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ایک نئی رسپی کے ساتھ پھر آپ سے ملوں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ